محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدرس السادس الدعوت للصلاة نماز کی دعوت دینا نبیل نبیل کی اور قاسم کی گفتو ہے ماہیت طریقت للدعوتی لے ادائی صلاة نماز ادا کرنے کے لیے دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے نماز کی ادائی کیے کہتے ہیں کہ قاسم کہتا ہے کہ مدعو کی حالت کو کیا ہے غور و فکر کرنا نماز ادا کرنے کے لیے نماز کی ادائی کی کے لیے مدعو جس کو دعوت دی دی رہی ہے اس کی حالت میں غور و فکر کرنا مناسب ہے کہ وہ کیا ہے مدعو جس کو دعوت دی رہے ہیں وہ بندہ عمر کے اتوار سے کیسا ہے مرتبہ کے اتوار سے کیسا ہے اور اس کی ریائت کرنا ضروری ہے اور اس کی ریائت کرنا ضروری ہے تو اس کا ریائت کرنا ضروری ہے جو ترغیب یا ترہیب کے اسلوبوں میں سے جو اس کے مناسب ہوں ترغیب کا یعنی اس کو رغبت دلانا ہے یا ڈرانے والی چیزیں جو الفاظ اختیار کرنا یہ تو اس کی بھی ریایت کرنا ضروری ہے صرف ہر ٹیم ترہیب ترہیب کرتے رہو گے تو بھی لوگ بھاگ جائیں گے رغبت بھی دلانا چاہیے تو کہتے ہیں اس کی بھی ریایت کرنا ضروری ہے کہ ترغیب یا ترہیب کے اسلوبوں میں سے جو اس کے مناسب ہوں اگرچہ اصل یہ ہے کہ دونوں کو کیا کر جائے جمع کر لیا جائے درمیان میں ترہیب بھی ہوتی رہے اور صرف صرف یہ نہ کہتے رہو کہ جس نے جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا صرف جنند آخر ہو گیا حضرت عمر نے کیا کیا تھا حضرت عبو حریرہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ جو بھی جس سے بھی ملاقات ہو باغ سے نکلتے ہی اور جو آوات دیتا ہو کہتا ہوں جو بھی کلمہ کی تصدیق اس کو جنند بشارت دے دو تو سب سے پہلے ملاقات ہو رہتے ہیں عمر سے ہی ہوئی جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے گھوسا مار دیا اور وہ گیا کہا میں نے تو ان کو دعوت دی انہوں نے تو مجھے گھوسا مار دیا پھر وہ کیا باقیہ تھا کہ بھروسہ نہ کر لے ہر کوئی اسی پر ہی تو اب آگے بیان کرتے ہیں نبیل کہتا ہے کیفہ اشجیو آخی علی الصلاة دونہ آئین اشعرہو بیاننی اکریہو آلا ذالک الامر بیاننی یعنی کیفہ کیسے میں اپنے بھائی کو نماز پر اُبھاروں کیسے میں اپنے بھائی کو نماز پر اُبھاروں دونہ سوائے مگر یہ کہ علاوہ اس کے کہ میں اسے احساس دلاؤں کہ میں اس کام کو نا پسند کر رہا ہوں یعنی مجھے یہ بھی نہ ہو ہاں تو میں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ علاوہ اس کے کہ میں اسے احساس دلاؤں اس بات کا کہ میں اس اس کام کو نا پسند کر رہا ہوں آنے والے پوئنٹس کو تم جو ہے نوٹ کر لو آنے والے پوئنٹس نکات کی پیروی کرو جو ہیں یہ ان کو دیکھو کیا کیا ہیں آپ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جن کا احترام آپ کا بھائی کرتا ہے آپ کا بھائی جن کا احترام کرتا ان کی باتیں مانتا ہے تو آپ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں کہ آپ کا بھائی جن کا احترام کرتا ہے اور ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتا ہے اور آپ ان سے مطالبہ کریں کہ آپ کے بھائی کو وہ نصیحت پیش کریں بے خصوصید منصف سلات خاص کر کے نماز کی وَلَا يُشْعِرُونَهُ بِعَنَّكَ مَنْ تَلَبَ ذَلِكَ مِنْهُمْ اور آپ انہیں اس بات کا حساس نہ دلائیں کہ آپ ہی وہ ہیں جس نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے وَلَا يُشْعِرُونَهُ اور انہیں اس بات کا خبر بھی نہ لگے کہ آپ نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ من طلبہ ذَلِكَ مِنْهُمْ کہ آپ ان میں سے جس نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا وَلَاكِ لِيَكُنْ نُسْعُمْ مُنْفَرِدِينَ لیکن آپ کی جو نصیحت ہونی چاہیے ان سے بولنا چاہیے کیسی ہونے چاہیے سب کو نصیحت انفراد ہی ہونی چاہیے اگر سب کے ہاتھ ہیں لَا يَنْسَحُ جَمِعًا فِي وَقْتٍ وَائِدٍ نہ یہ ایسے کہ آپ سب کو ایک ہی وقت میں کیا کر دیں نصیحت کر دیں وَحَبَّذَا لَوْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ وَالْإِرْشَادِ قُبَيْلَ اَزَانِ السَّلَاةِ مِنْ عَجَلِ أَنْ يَسْتَحِبُوهُ مَاہُ الْمَسْجِدِ اَحَبَّذَا یَفْعَلِ مَدْوزمِسِ کیا ہی اچھا ہے کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر دعوت و ارشاد جو ہے وہ ازان نماز کی ازان سے کچھ پہلے ہو قُبَيْل تصغیر ہے تو کہتے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر دعوت و ارشاد نماز کی ازان سے کچھ پہلے ہو من اجلی اس وجہ سے کہ آپ ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں مسجد کی طرف فَلَعَلَّ اللَّهِ يَقْزِفُ الْإِمَانَ فِي قَلْبِي تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان ڈال دے ایمان تو ہے مطلب محبت جو ہے نا ایمان کی زادتی اور ایمان کو پختگی ڈال دے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شجی اخاقہ حَلَتْ تَعْلُقِ بِالْمُلْتَزِمِينَ حَتَّى يُسَعِدُ عَلَى الْحِفَادِ علی الصلاة آپ اپنے بھائی کو ابھاریں کہ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں کیا ہے بِالْمُلْتَزِمِينَ جو کیا ہے نمازوں کا التزام کرتے ہیں حَتَّى يُسَعِدُ یہاں تک کہ وہ لوگ اس کی نماز پر پاوندی کرنے پر مدد کریں سَعَادَ يُسَعِدُ مَنَنَي مَدَدْ كَرْنَا عَلَى مَنَي حِفَادَتْ یہاں تک کہ وہ لوگ اس کی نماز پر پاوندی کرنے پر مدد کریں تیسرا پوئنٹ سے یہ ہے کہ اُذْكُرْ سِمَارَ الْسَلَاطِ وَآثَارِحَ علَلْإِنسَان کہتے ہیں آپ جو ہے نماز کے جو ہے نتائج اور اس کے آثار کا تذکرہ کریں کہ انسان پر نماز کے آثار اس کے نتائج کا تذکرہ کریں فَبِحَا تُنَالُتُمَانِنِيَتُ وَسْعَادَتُ کیونکہ اس نماز کے ذریعے سے اتمنان اور نیک بقتی حاصل کی جاتی ہے بیانو اَنَّ تَعْخِيرَ الصَّلَاطِ اَنْ وَقْتِيَا قَبِيرَةُ مِنَ الْقَبَائِرِ اور اس چیز کو بیان بھی کریں کہ نماز کو وقت سے مؤخر کر دینا یہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بڑا قبیرہ گناہوں میں سے ایک قبیرہ گناہ ہے ذکر ہو اور اسے یاد دلائیں بے اہمیتِ صلات نماز کے اہمیت یاد دلائیں وَبِعَنَّهَ اور اس بات کو کہ نماز جو ہے وہ شہادتین کے بعد اسلام کے ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے رکن ہے رکن آزب ہاں تو یہ جو ہے دعوت توحید کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا تو شہادتین کے بعد اسلام کے ارکانوں میں سب سے بڑے رکن کا یہ رکن ہے اس کے بارے میں بتائیں اَعْلَابُوا بِبَعَادِ فَضَائِلِ الصَّلَاطِ اور اسے نماز کے بعض فضائل کے بارے میں بتائیں خبر دیں اعلام بتنا اطلاع دیں مِنْ اَنَّهَ اسی میں سے یہ کہ اَنَّهَ مِنْ اَسْبَابِ تَقْفِیرِ زُنُوب کہ یہ جو ہے نا گناہوں کے کیا ہے نماز ہے گناہوں کے کفاروں کے سبب ہے وَحَتِّلْ گناہوں کے کفاروں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وَحَتِّلْ خَطَایَ اور خطاہوں کو مٹانے کا سبب ہے وَمَنْ حَفِذَهَا اور جس نے اس کی حفاظت کی حفیذہ دینہو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی وَمَنْ اِسْتَقَامَ عَلَيْهَا اور جس نے اس پر استقامت اور پاوندی کر لی فَهُوَنْ نَاجِسْ سَعِيد تو وہ نیک بخت نجات پانے والا ہے اور اسے اخبرو اسے یہ بھی بتائیں کہ بِمَا وَرَدَ فِي شَانِ تَارِكِ السَّلَاطِ جو نماز چھوڑنے والے کے بارے میں جو سخت وعیدیں آئیں ہیں اسے اس کے بارے میں بھی کیا ہے بتلائیں اور تذکیر ہو تذکیر ہو بِمَا يَحْدُسُ لِسْتَارِكِ السَّلَاطِ اور اسے یاد دلائیں جو کیا ہے نماز چھوڑنے والے کے نماز چھوڑنے کے لئے وجہ سے جو کیا ہوتی ہے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسے یہ بھی بتائیں کہ بِمَا يَحْدُسُ جو پیدا ہو جاتی ہے جو حالات پیدا ہوتے ہیں نماز چھوڑنے والے کے لئے یعنی کیا مِنْسُوئِ الخاتمہ بُرَا خاتمہ ہو سکتا ہے اب نماز چھوڑنے والے کا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْآخِرَةِ اور قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب کی اسے یاد دلائیں اور کہتے ہیں آٹھوہ پوائنٹ ہے اِحْدَعُ بَعْدَ الْقُتُبِي وَأَشْرِ تَتَلْفِي دِيو اللَّتِ تَتَنَاوَلُ مَوْزَا صَلَاتِ اور اسے پیش کریں حدیعہ دیں بعض کتابیں اور ویڈیو ان ویڈیو کے وہ کلپس دیں کیا دیں ہاں شوٹ کلپ دیں اللَّتِ تَتَنَاوَلُ مَوْزَوَا صَلَاتِ اور جو نماز کے موضوع پر مشتمل ہوتے ہیں وَعُقُوبَتَ تَرْقِيَا اور نماز کے چھوڑنے کے موضوع پر کیا ہوتے ہیں مشتمل ہوتے ہیں وَحَالَسْسَلْفِ صَلَحِ اور نماز پر حریص رہنے والے صَلَحِ سَالِحِين کی حالت پر مشتمل کچھ ویڈیو اور کیا ہیں ان کو کتابیں پیش کریں صحیح اور ان کو ویڈیو کے چکڑے سے جو نماز کے موضوع اور نماز کے چھوڑنے کی سزاؤں کے موضوع اور اسی طرح نماز پر کتابوں کے کچھ تحفے ان کو دیں کیا ہو گیا اخبرو بِعَنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ یوم القیامہ اسے بتائیں کہ سب سے پہلی چیز جس کا بندے پر حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ کیا ہے نماز ہے فَإِنْ صَلَحَت اگر یہ نماز ترست ہوئی فَقَدْ أَسْلَحَ وَأَنْ جَهَا تو اس نے کامیابی افلا کامیاب ہو گیا نجات پا گیا وَإِنْ فَسَدَتْ اور اگر نماز خراب ہوئی فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَةُ تو ناکام اور گھاٹے میں ناکام ہو اور گھاٹے میں رائے گا وَمَادَا يَكُونُ جَوَابُ اور اس کا جواب کیا ہوگا اس وقت جب اس سے نماز کے بارے میں سوال کیا جا گا جس نے نماز چھوڑی ہوگی تو نبیل کہتا ہے مَا يَوْقُوبَاتُ تَعْرِقِ السَّلَاةِ نماز چھوڑنے والے کی سزائیں کیا ہیں قاسم کہتا ہے الَوْقُوبَاتُ الَّتِي تُسِیبُ تَعْرِقِ السَّلَاةِ وہ سزائیں وہ پریشانیاں جو نماز چھوڑنے والے کو پیش آتی ہیں کیا ہے ہیَا يَنْزَعُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى الْبَرْكَتَ مِنْ حَيَاتِ تَعْرِقِ السَّلَاةِ کہ اللہ تعالی جو ہے نماز چھوڑنے والے کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے اللہ تعالی نماز چھوڑنے والے کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے وَوَقْتِ اس کے وقت میں بھی برکت نہیں رہتی وَمَالِ اور اس کے مال میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے يَسْلُبُ اللَّهُ تَعَلَى سِمَتَ الْعَتْقِيَائِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِ وَمُلَا مَحِهِ وَمَلَا مِحِي اور اللہ تعالی انبیاء کی جو علامت ہے عتقیاء کی جو علامت اور نیک لوگوں کی جو علامتیں ہیں یعنی اس کے چہرے سے وَمَلَا مِحِي اس کا مانا کیا لکھا ہے ہم؟ نمکین ہوتا ہے نمکینی خوبصورت اچھا ہاں اس کے چہرے اور اس کے حیو اس کو پورے ایک معنی میں ہی کر دیں تازگی سے نمکینیت سے سیدین تو اللہ تعالی جو ہے عتقیاء عتقیاء نیک لوگ کی علامتیں اور نیکوں کی متقیوں کی علامت اس کے چہرے اور اس کے نمکینیت سے نکال لیتا ہے چھین لیتا ہے وَإِضَافَتًا إِلَىٰ ذَالِقَ مزید اس کے یہ اس کے ساتھی ساتھ کیا ہوتا ہے يَنَالَ الْقُرْحَ وَالْمَقْتَ وَالْبَغْضَ مِنَ النَّاس کہ وہ لوگوں کی جانب سے نفرات اور کیا ہے دشمنی اور حسد کا کیا ہو جاتا ہے میں مبتلا ہو جاتا ہے وَالْحَيَاتِ الدُّنْيَا دُنْيَاوی زِندگی میں وَيَمُوتُ عَدَشَنْ اور پیاسا مرے گا وَلَا يَرْوَا اور سہراب نہیں ہو سکے گا وَالَا الشَّرِبَا مِقْدَارًا کبیرًا مِنَ الْمَا اگرچہ وہ پانی کی ایک بڑی مقدار بھی پی لے وَيَا دِيقُ الْقَبْرُ عَلَيْيْ قبر اس پر تنگ ہو جائے گی وَيَا سْتَمِرُو بِدْدَيقُ اور ایسے تنگ رہے گی لگتار تنگ ہوتی رہے گی حَتَّى يَا تَسِرَ ظُلُوَ آهُ یہاں تک کہ اس کی پسنیاں بلگل کیا ہو جائیں گی ویسے تو مانا ہوتا ہے کیا چوز دینا مراد یہ سکڑ جائیں گی وَيَتَسَلَّتُ عَلَيْهِ السُعْبَانُ اور اس کے اوپر ایک ساپ مسلط ہو جائے گا انجا ساپ کہا جائے گا وَيَتَتَلَّهُ الْعَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن جو ہے وہ نظر فرمایا گا اس حال میں کہ وہ غزبناک ہوگا اس پر وَيُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا اور اس کا مشکل حساب لے گا وَيَامُرُ مَلَائِكَةُ الْعَزَابُ اور عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ بیائیں يَسْحَبُ الْا نَعْرِ جَهَنَّمَ کہ اسے جہنم کے آگ کی طرف کھیچ کر لے جائیں حتی یعذبا یہاں تک کہ اسے عذاب دیا جائے وَفَّقَنَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَّاكُمْ اللہ تعالی ہمیں اور تم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَلْعُمْرُ قَسِير عمر چھوٹی ہے عمل قلیل اور عمل تھوڑا ہے فَلْنَسْتَعِدَّ لِيَوْمِ الرَّحِيل تو چاہیے کہ ہم انتقال کوچھ کے دن کے لئے کیا ہے تیاری کر لیں نبی الماہیہ فضل ادای السلاة نماز ادا کرنے کے فضائل کیا ہیں قاسم السلاة لہا فضل العظیم نماز ادا کرنے کے بہت بڑی فضیلت ہے فَهِيَ مِنْ عَرْكَانِ الْإِسْلَامِ یہ ارکانِ اسلام میں سے ہے وَمِنْ عَذَمِ شَعَعِرِ الدِّين اور دین کے علامتوں نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے خاصتاً السلاة خاص کر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا افضل العمال افضل عمل ہے وَحَبُوا اِلَاللَّهِ اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے لما قال عبداللہ ابن مسعود جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيُّ الْعَمَلِ يَحَبُوا اِلَاللَّهِ تعالی کہ ان سے عمل اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل تو میں نے کہا سمع ایُن پھر کونسا قالہ فرمایا بِرُ الْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ نیکی کرنا قل تو میں نے کہا سمع ایُن پھر کون فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی رامے جہاد کرنا وَإِنَّ السَّلَاةَ نُورٌ لِلْمُسْلِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک یہ نماز قیامت کی دن مسلمان کے لئے نور ہوگی وَإِذَا فَتْنِ الْاَنَّ نُورٌ لَهُ مزید یہ کہ یہ نماز نور ہوگی اس کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی نور ہوتی ہے وَإِنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ تَطْحِيرِ النَّفْسَ اور یہ نماز جو ہے گناہوں سے نفس کی پاکیزگی کے اسبابوں میں سے ایک سبب ہے کیا ہے؟ یہ من اسبابی تطحیر نفس کے نفس کی پاکیزگی کے اسباب میں سے ہے یعنی گناہوں اور یہ دونوں معانوں میں گناہ بدکاری اور فہش وَتَقْفِيرِ السَّيَّاتِ اور برائیوں کو مٹانے کے اسباب میں سے کیا ہے؟ ایک سبب ہے وَتَرْفَهُ دَرَجَاتِ اور نماز درجات کو بلند کرتی ہے وَتُدْخِلُ الْمُسْلِمَالْ جَنَّةِ اور مسلمان کو جنت میں داخل کرائے گی وَعَدَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے انتظار کرنے کو یہ اللہ کی رحمیں کیا ہے؟ رِبَات کیا بولتے ہیں؟ بیٹھے رہنے کو اللہ کی مٹانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا کس کو؟ انتظارالصلاة نماز کے انتظار کو کیا شمار کیا ہے؟ ہم اللہ کی رحمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے انتظار کو اللہ کی رحمیں مربوط رہنے والا ہاں مصروف یا مربوط رہنے والا شمار کیا ہے وَإِنَّ السَّلَاةَ السَّبَبُونَ فِي اَسْتِقَامَةِ الْعَبْدِي اور بے شک نماز یہ بندے سبب ہے فِي اَسْتِقَامَةِ الْعَبْدِي بندے کے جو ہے استقامت اختیار کرنے پر کس پر؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر حکموں پر استقامت کرنے کا استقامت اختیار کرنے کا سبب ہے حیثو تنہا صاحبہ اس طور پر کے نماز نماز پڑھنے والے کو برانیوں سے اور بدکاریوں سے روکتی ہے وَيُعَدُّ الْمُسَلِّ فِي صَلَاتٍ اور نمازی کو نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے جب تک وہ نماز ادا کرتا رہے تحسبہو وَتُمْ سِكُو جب تک نماز اس کو روکتی ہے یا نمازی کو کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے نمازی میں ہی شمار کیا جاتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے اور اس کو پکڑے رکھے وَتَبْقَ الْمَلَائِكَةُ تُسَلَّ عَلَيْهِ اور ملائکہ اس پر جو ہے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں حتی ینتہیہ یہاں تک کہ وہ نماز سے کیا ہو جائے؟ فارغ ختم کر لے نماز ختم کر لے وَيَا فُرُوغَ مِنْ مُسَلَّهُ اور اپنی نماز کی جگہ سے کیا ہو جائے؟ وہ فارغ ہو جائے سبحان اللہ